اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و برکت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گی کی مینگو لسی کیسے بناتے ہیں یہ مینگو لسی گرمی میں بہت فائدہ مند ہوتی ہے آگے ڈیٹیلز میں بتاؤں گی چلے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے آپ کو دو مینگو کی ضرورت ہے میں نے یہاں الفانسو مینگو لی ہوں آدھا کب دودھ دو بڑی چمچ چینی آدھا کلو دہی دہی کا لنک نیچے دیئے گئے ڈسکرپشن باکس میں اور ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو ملے گی سب سے پہلے مینگو کو کاٹیں اور اس کا پلپ نکالیں چینی جو ہے وہ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور مینگو پہ بھی ڈیپینڈ ہوتا ہے اس کے سویٹنیس پہ یہ الفانسو مینگو ہے اس لئے میں نے دو چمچ چینی لی ہوں لسی گرمی میں زیادہ پیا کریں میں لسی کے فائدے آپ کو بتاتی ہوں یہ لسی جو ہے گرمی میں پیٹ کے لئے تھنڈک دلاتا ہے کیونکہ اس میں دہی ہوتا ہے اور سکین گلو کرتا ہے اور اس میں پروٹین، فائبر اور سٹارچ باڈی کو پروائیڈ کرتا ہے اور دہی جو ہے ہیلڈی بیکٹیریا پرو موٹ کرتا ہے بڑھنے میں لسی میں موجود کیلشیم ہے جو ہمارے بونز کو سٹرونگ بناتا ہے اور یہ ایمیون سسٹم کو بھی بڑھاتا ہے کیونکہ اس میں لیکٹک ایسٹ اور وائٹیمن ڈ بھی موجود ہے دہی جو ہے بچوں کے لئے بھی کافی فائدے من ہوتا ہے اس لئے بچوں کو بھی روزانہ دیا کریں گھر میں ہی دہی آسانی سے اور اچھا بھی بنتا ہے دہی کا لنک نیچے دیئے گئے ڈسکرپشن باکس اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو ملے گا مکسی کا جار لے اس میں مینگو پلپ ڈالے اگر آپ کے ہاں مینگو ایویلیبل نہیں ہے تو آپ سیرپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب دودھ چینی اور دہی ڈالے پھر اس میں تھوڑا آئیز ایڈ کریں اور پیسیں لسی جو ہے ریڈی ہو چکی ہے آپ اسے چلڈ سو کریں دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں آمین اللہ حافظ اللہ حافظ